اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کنسٹریکشنز کے کام سے جوڑی کچھ ایسی بہت مزیدار مشینے جو کہ واقعے میں ہی آپ کا کافی نولیج بڑھائیں گے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کوئی بھی انفرمیشن مس نہ کر دیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو نمبر 1 شورکریٹ ڈیزائن پروڈیکٹ دوستو اس کمپنی کی مل سے بنایا گیا یہ خاص مکسٹر جسے سیمٹ میں گھولنے کے بعد یہ سیمٹ کی شکل کو ہی بتل کر رکھ دیتا ہے سیمٹ کو پلاسٹک کی سطح پر پھیلانے کے بعد یہ کاریگر اس کو چاروں طرف سے ہلکہ ہلکہ موڑ دیتے ہیں جس سے یہ سیمٹ پھسلتا نہیں ہے بلکہ اسی جگہ پر جم جاتا ہے اور جب یہ سیمٹ سوک جاتا ہے تو یہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے دوستو اس کی مضبوطی کا اندازہ آپ اس پاس سے لگا سکتے ہیں اپنی کمر کے ساتھ باندھیں اٹھاتا ہے اور جب اس کو چلایا جاتا ہے تو اس مشین کی مل سے کسی بھی طرح کی سطح کو برابر کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے اسے دیوار پر نکلنے والے فالتو سیمٹ کو برابر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ پلاسٹر کی فینشنگ کرنے کے کام آتا ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی لوہے کی سطح پر سے زنگ کو ہٹانے کے لیے بھی کام آتا ہے نمبر 3 یو ٹونگ سلکا ملٹی پور پولز کا دوستو یہاں چھت پر ٹائلز لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے دوستو اکثر ٹائلز وزن میں کافی بھاری ہوتی ہیں اور یہاں چھت پر فینشنگ دینے کے لیے ہلکے میٹریل سے تیار ٹائل کا استعمال کیا جا رہا ہے ان ٹائلز کو کسی بھی آری سے کٹا جا سکتا ہے اور ان پر پھر ایک خاص قسم کی سیمٹ لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد انہیں چھت پر چھپکا دیا جاتا ہے دوستو اس ٹائلز کو لگانے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر جگہوں پر مستری کو پلستر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جس کی ویسے یہ بنی منائی ٹائلز لگا دی جاتی ہیں نمبر 4 سینڈم ڈومی ڈری وائنین دوستو آج کے دور میں گھر بنانے کے کام کو کتنا آسان کیا جا سکتا ہے اس کا ایک نمونہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر زمین کے ایک چھوٹے حصے کو گھر بنانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے جہاں پانی اور بجلی کے کنیکشنز پہلے ہی کیے گئے ہیں جس کے بعد ٹرک میں لوڈ کر کے لائے گئے گھر کے سبی حصوں کو ایک ایک جگہ کر کر اس جگہ پر اتھیمبل کیا جاتا ہے اور پھر ان دیواروں کو جوڑ دیا جاتا ہے اور ساتھ کے ساتھ دروازے اور کھڑکیوں کے بھی لگایا جاتا ہے اور یہی نہیں بلکہ اس گھر کو دو منزلہ بنانے کے لیے کرین کی مل سے اس کے پارٹس لگا دیا جاتے ہیں جس کے بعد اس گھر کی جھوپری نوہ چھت کو لگایا جاتا ہے اور آخر میں گھر کے اندر تھوڑا بہت فنیشنگ کا کام کیا جاتا ہے اور اس طرح ایک خوبصورت گھر بن کر تیار ہو جاتا ہے وہ بھی صرف اور صرف آٹھ گھنٹوں میں دوستو اس طرح کی بڑی مشینیں بڑے کنسٹریکشنز کے کام کو آسان کرنے کے لیے کام آتی ہیں دوستو اس مشین کا کوئی انجن نہیں ہوتا بلکہ یہ بیٹری پر کام کرتی ہے جسے ایک شخص ریموٹ کنٹرول کر سکتا ہے اسے ریموٹ کی مدد سے کسی سمد میں موڑا جا سکتا ہے اس مشین کا استعمال بڑے بڑے کونکریٹ اور لوہے کے ڈھانچوں کو لانے اور لے جانے کے لیے کیا جاتا ہے دوستو پہلے نظر میں آپ اس شخص کو دیوار پر سپری کرتا دیکھ کر یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کسی طرح کا پینٹ ہوگا لیکن دوستو یہ ایک قسم کا فوم ہوتا ہے جسے دیوار کو تھرمل پروف بنانے کے کام میں استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کے فوم کو گھر بنتے وقت دیواروں پر اس لیے کیا جاتا ہے کہ چاہے گرمی ہو یا سردی ہو تو اس کی وجہ سے گھر کے اندر کا ٹیمپریچر نورمل رہتا ہے دوستو روڈ کنسٹریکشن کے دوران روڈ کی سائیڈ میں سیفٹی کے لیے سیمٹ کے بلوکس بنائے جاتے ہیں جو مزدوروں کی مدد سے ایک ایک کر کے بنایا جاتا ہے جس میں کافی وقت اور محنت لگتی ہے لیکن اس کام کو آسان بنانے کے لیے اس خاص مشین کا استعمال کیا جاتا ہے جسے ایک بار جس جگہ پر بلوک بنانا ہو اس جگہ پر کھڑا کر کے آہستہ آہستہ چلایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس مشین کے اندر کونکریٹ کے مکسر کو بھی ساتھ کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے اور پھر کچھ اس طرح سے یہ مشین سائیڈ بلوک بناتی چلی جاتی ہے نمبر ایٹ یو ٹونگ سیل کا ٹیمپو بلوکز دوستو آج کل بڑی بڑی بلوکز کو بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی انٹو کی بجائے بڑے بلوکز کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان بھاری بلوکز کو اٹھانے کا اس کام کے لیے مشتریوں کو یہ خاص مشین دی جاتی ہے ان بلوکز کو اٹھانے کے لیے مشین کو ان بلوکز میں بنے سراخوں میں پھنسانا پڑتا ہے جس کے بعد یہ مشین اس کو اٹھا کر دیوار بنانے والی جگہ پر لے جا کر رکھ دیتی ہے اس وجہ سے مسئلہ کو اس بھاری بلوکز کو اٹھانا بھی نہیں پڑتا اس وجہ سے مسئلہ کو تھکاوٹ بھی خم ہوتی ہے اور کام بھی جلد نپٹا لیا جاتا ہے نمبر نائن ایٹی ایچ زوریچ دوستو یہاں پر ایک چھت کے دھانچے کو بنایا جا رہا ہے جس کے لیے سب سے پہلے انجینئرز کیمپیوٹر کی مل سے 3D ڈیزائن تیار کر لیتے ہیں اور پھر باریک اور موٹی تاروں کی مل سے اس کی شکل تیار کر لی جاتی ہے اس کے بعد اس دھانچے کی اوپر ایک کپڑے کو بچھا دیا جاتا ہے تاکہ کونکریٹ کے مکسچر کو اس کے اوپر ڈالنے پر وہ نیچے نہ گرے اس کے بعد اس کے اوپر کونکریٹ کے مکسچر کو ڈال دیا جاتا ہے اور جب اس کپڑے کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کی نیچے سے ایک خوبصورت کونکریٹ کا دھانچہ دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسندھے ہوگی ایسی انفرومیٹیو اور انٹرس ویڈیو دیکھتے ہیں اگر آپ کو ابھی ویڈیو پسندھیں اسے لائکی منٹ شکر کرنا مت بھولیں تینکس ور واشنگ